زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے اللہ سے بات کریں اللہ سے مانگیں اللہ پر چھوڑ دیں اللہ پر بروسہ رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانِ علی شان ہے خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو خاموشیہ ہی بہتر ہیں لفظوں سے لوگ روٹ جاتے ہیں کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے یہ مرہ ہوا کو روتا ہے اور زندوں کو رولاتا ہے آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں برے رویوں سے تلخیوں سے اور نفرتوں سے وہ چاند ہے تو اکس پانی میں آئے گا کردار خود ابر کر کہانی میں آئے گا اور میں نے وہاں سبر کیا جہاں لوگوں کے لہجوں کو ان کے مو پر مارنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم اللہ کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا زندگی جتنے بھی مشکل ہو دروازے کس قدر بھی بند ہوں یقین رکھو اسی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو شک کر دیا وہی اللہ تمام بند دروازوں کو کھولنے پر قادر ہے کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویوں سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں تکلیف دے آنسو وہ نہیں ہوتے جو آنکھوں سے نکلیں اور چہرے کو دھو ڈالیں بلکہ وہ ہوتے ہیں جو دل سے نکلیں اور روح کو زخمی کر ڈالیں میں اس کی محبت میں صدا مہکتی رہوں گی وہ شخص گلابوں کے جزیروں کی طرح ہے اے رات تیرے صدقے کچھ دیر میری خاطر جاتے ہوئے لمحوں کو باتوں میں لگا رکھنا میں نے زندگی میں دو لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا ہے ایک مخلص اور دوسرا وفادار باقی منافق تو ہر جگہ فٹ پایا بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو برے بلے کی پہچان ہو منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں انسان کے پاس اگر تین چیزیں ہوں رزق عزت اور صحت اور پھر بھی غمزدہ نظر آئے تو وہ نشکرہ ہوتا ہے خوش نصیب اپنے آپ پر راضی اپنی زندگی پر راضی اپنے حالات پر راضی اپنے خیالات پر راضی اور اپنے رب سے راضی رہتا ہے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اندے نہیں لہذا بے وقوف بنانے سے پرحیز کرو خلوص دل سے اللہ کی رحمت کے طلبگار بن جائیں پھر کسی کی طلب نہیں ہوگی کہ میرا اللہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے بہت آسان ہے نیکیاں کرنا اصل کام ہے ان نیکیوں کو سنبھال کر رکھنا ریاکاری، غیبت، چخل غوری سے یہ خراب ہو جائیں گی زندگی کی باگ دوڑ اور تھکاوٹ میں بہن بائی ایک ہوادار کھڑکی کی ماند ہوتے ہیں ان کھڑکیوں کو کبھی بند نہ ہونے دینا پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے وہی ہے جس نے آسمان اور زمین چھے دن میں پیدا کیے پھر عرش استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائک ہے جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور اس سے باہر نکلتا ہے اور جو اس آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو اور اللہ پاک تمہارے کام دیکھ رہا ہے بے شک دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ آپ کو گناہگار نظر آنے لگے شم بجھ جائے تو جل سکتی ہے کشتی ہر توفان سے نکل سکتی ہے مایوس نہ ہو اپنے ارادے نہ بدل کہ تقدیر کسی بھی وقت بدل سکتی ہے سوشل میڈیا کی ایک بات تو بہت پیاری ہے کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کی عمر ذات رنگ نسل یا حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے خوبصورت خیالات سے جڑتے ہیں چھپ کہی صحیح اپنے خیالات تو ایک دوسرے سے بانٹتے ہیں لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ اپنے خدخال گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہت کا مالک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر سات سمندر کا پانی بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے تو بھی دوزخ کی آگ ختم نہیں ہوگی جبکہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھلا کر روتا ہے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو کا کترہ اگر دوزخ میں ڈال دیا جائے تو دوزخ کی آگ ختم ہو جائے گی بے شک سبر کرو دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بیجے گا جہاں تم اپنی حمد ہار کے لوٹ آئے تھے انشاءاللہ اللہ تمہیں ایسے شخص کا ساتھ نصیب کرے جو اپنے دل کے آنگن میں تمہارے کہکوں کی گونج کبھی کم نہ ہونے دے آمین نکاح آج بھی آسان ہے لوگ سنت بھول گئے شان دکھانے میں اپنے خیالات کو پانی کی طرح صاف رکھیں جس طرح پانی کے قدروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح خیالات کردار اور ایمان بناتے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے عدل اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملنے والا ہو دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کریں غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں کیسے معلوم کیا جاتا ہے کہ زندگی کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ ہے یا نہیں معلوم نہیں کیا جاتا محسوس کیا جاتا ہے اور جب معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی میں آپ کی جگہ نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے گریس وال ایکزٹ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے خواہشات کو جنور نہ بنائیں زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا تھکنے لگتا ہوں تو آواز سے آتی ہے کوئی اور دو چار قدم میری طرف میرے لیے گھر سونے چاندی سے نہیں ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں